بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کانسٹیٹیشن آف پاکستان 1956 ایک کانسٹیٹیشن کس نے بنایا تھا پاکستان آزاد ہونے کے بعد اتنا ٹائم کیوں لگا 1956 کا کانسٹیٹیشن بنانے میں اور اس کے ہم سیلنٹ فیچرز دیکھیں گے یہ اس کی آؤٹلائن ہے اب who made this کانسٹیٹیشن اس کانسٹیٹیشن کو بننے میں اتنا ٹائم کیوں لگا اور اس کے سیلنٹ فیچرز اب when چودری محمد علی was پرائم نیسٹر آف پاکستان چودری محمد علی پاکستان کے پرائم نیسٹر تھے تو اس کی لیڈرشپ میں 9 جنوری 1956 کو کانسٹیٹیشن کا ڈرافٹ کانسٹیٹیٹیٹ اسیمبلی میں انٹروڈیوز کیا گیا 29 فیبروری 1956 کو کانسٹیٹیٹیٹ اسیمبلی نے اس کو پاس کر دیا 2 مارچ 1956 کو گورنر سکندر مرزا نے اسینٹ دی ہاں کانسٹیٹیشن صحیح ہے یہ آفیشلی 23 مارچ 1956 کو انفورس ہوا یہ 1956 کا جو کانسٹیٹیشن ہے انڈر دی لیڈرشپ آف چودری محمد علی بنا تھا کانسٹیٹیٹ اسیمبلی نے بھی اس درافٹ کو پاس کر دیا تھا اور گورنر جنرل سکندر مرزا نے بھی اس کی اسینٹ دی تھی اور آفیشلی یہ 23 مارچ 1956 کو انفورس ہوا 1956 کا جو پاکستان کا فرسٹ کانسٹیٹیشن تھا وہ پاکستان آزاد ہونے کے تقریباً نو سال بعد بنایا گیا اس کے بہت سارے ریزنز تھے سب سے پہلے پولیٹیکل انسٹیبلیڈی جیسے ہی گورنمنٹ بن رہی تھی تو اس میں بہت ساری چینجز آ رہی تھی پرائم منسٹر کو چینج کیا جا رہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھ کے آئے تھے گورنر جنرل گلام محمد تھے کے پاس یہ پاورس ہوتے تھے کہ وہ کسی بھی پرائم منسٹر کو رمو کر سکتا تھا اسے پرائم منسٹر رمو ہو جاتا تھا پولک دوسرے مسئلوں میں فض جاتا تھا ان کو یہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ کسٹیٹیشن پر کام کریں اس کام میں لگے ہوئے تھے کہ اس کو کنچنا ہے اس کو اتارنا ہے سیکنڈ ہے آپجیکٹیو ریزولیشن 1949 کا جو آپجیکٹیو ریزولیشن ہے اس نے پاکستان کو اسلامک اسٹیٹ ڈیکلئر کر دیا تھا تو یہ بھی ایک ریزن تھا کچھ پولٹیکل پارٹیز گے رہی تھی کہ پاکستان سیکلر ملک ہونا چاہیے کچھ ریلیجیس لیڈرز کہہ رہے تھے نہیں پاکستان اسلام کے بنیاد پہ بنا ہے جو کانسٹیٹیشن ہے وہ ریلیجیس ہونا چاہیے یہ بھی مسئلے پیش آ رہے تھے تھرڈ ہے پروینچل انٹریسٹ اس وقت پاکستان کے دو ہی پروینسز تھے تھا ویسٹ پاکستان اور ایک تھا ایسٹ پاکستان جو آج کے دور میں بنگلہ دیش ہے ان دو پروینسز کے بیچ میں سارے ٹینشنز تھے کانفلیٹس تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں صحیح ریپریزنٹیشن نہیں مل رہے ریسورسز نہیں مل رہے اور ریجنل آٹانومی نہیں مل رہی ان کے بیچ میں جو یہ کانفلیٹس تھے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کانسٹیٹیشن ایسا بننا چاہیے بنگلہ دیش اس وقت اسٹ پاکستان تھا کو بھی ریجنل آٹانومی ہونی چاہیے اس کو بھی ریسورسز ملنے چاہیے فورت ہے کانسٹیٹینٹ اسیمبلی تو کانسٹیٹینٹ اسیمبلی ہے جس کا کام ہوتا ہے کانسٹیٹیشن بنانا کانسٹیٹینٹ اسیمبلی کی میمبرشپ میں بھی کنٹینیسلی چینجز آ رہی تھی اس کے میمبرز کو رموو کر دیا جا رہا تھا دوسرے میمبرز کو ایڈ گیار دیا جا رہا تھا پھر ہم مولوی تمیز الدین کے کیس کو ابھی پڑھ کے آئے جنرل گلام محمد نے کانسٹیٹینٹ اسیمبلی کو ڈیزال کر دیا تھا اس طرح کے مسئلے پیش آ رہے تھے کانسٹیٹینٹ اسیمبلی کو بھی یہ ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ وہ جلد جلد کانسٹیٹیشن پہ کام کرے فیفتھ تھے برٹش لا جیسے ہی پاکستان برٹش سے الگ ہوا تھا یہاں پر برٹش والے لاز ابھی بھی تھے ان لاز کو بھی چینج کرنا تھا نیشن کی نیڈ کے مطابق اور سکس تھے لیک آف کانسنسز تو پولیٹیکل پارٹیز تھیں کوئی انٹریسٹیٹ گروپس تھے کے بیچ میں کوئی بھی یونین نہیں تھی وہ اپس میں مل کے ایک کانسٹیٹیشن پہ کام کرے تو یہ سارے ریزنز تھے اس کی وجہ سے پاکستان آزاد ہونے کے باوجود دو سال تک پاکستان کا کانسٹیٹیشن نہیں بن سکا ہم دیکھتے ہیں سیلینٹ فیچرز آف نائنٹین فیفٹی سکس کانسٹیٹیشن کانسٹیٹیشن بنا تھا تو اس کے سیلینٹ فیچرز کیا تھے سب سے پہلے تو یہ ریٹن کانسٹیٹیشن تھا اس میں دو سو چونتیس آرٹیکلز تھے جن کو تھرٹین پارٹس اور سخت شیڈیولز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا جو اپجیکٹو ریزولیشن تھا اس کو ایز ای پریامبل ایٹ کیا گیا تھا یعنی اپجیکٹو ریزولیشن کو بھی ریموو نہیں کیا اپجیکٹو ریزولیشن کو ایز ای پریامبل ایڈ کیا گیا تھا تو اپجیکٹو ریزولیشن یہ کہتا ہے کہ جو پاکستان ہے اسلامیک اسٹیٹ ہے یہاں پر جو سپریم پاور ہے وہ صرف اللہ ہے وہ چیزیں ہم اپجیکٹو ریزولیشن میں پڑھ گیا ہیں سیکنڈ فیچر ہے فیڈرل ٹائپ گورنمنٹ یہ جو گورنمنٹ تھی یہ فیڈرل ٹائپ تھی اس میں دو ہی پروینسز تھے ایسٹ پاکستان آج کے دور میں بینگلہ دیش ہے اور ایک ویسٹ پاکستان انٹر کو پاور تھی پروینسز کو آٹانومی تھی لیکن لیمیٹیڈ تھی اس طرح 1973 کے کانسٹیٹیشن میں کانسٹیٹیشن کے پاس ساری آٹانومی ہے لاز بنا سکتے ہیں اس وقت پروینسز کے پاس اتنے پاورس نہیں تھے ہارے پاورس سینٹر کے پاس تھے تھرڈ ہے ریجیڈیٹی آسٹیٹیشن تھا اٹلی ریجیڈ تھا اور پارٹلی فلیکسیبل تھا یعنی اگر کوئی بھی امنٹ کرنی ہوتی تو جو نیشنل اسیمبلی کے جتنی بھی میمبرز تھے کی ٹو تھرڈ میجارٹی سے امنٹ ہو جاتی تھی اگر سو میمبرز تھے تو کم سے کم سکسٹی سکس میمبرز اگر کانسٹ دے دیتے کانسٹیٹیشن میں سی بی آرٹیکل کو امنٹ کیا جا سکتا تھا پورتھے آبجیکٹیو ریزولیشن ابھی پڑھ کے آئے اس کو ایڈ کیا گیا تھا کنٹری کا نیم اسلامیک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا تھا نیشنل لینگویج اردو اور بینگالی کو ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا اور اسٹیٹ ریلیجن اسلام ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا ایٹھ تھے اسلامیک پرویجن کوئی بھی لا ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو کہ اسلام کے پرنسپلز کے خلاف ہو پر نائن تھے رائٹس آف مائنارٹیز تلک میں جتنی بھی مائنارٹیز تھیں ہندوز ہو گئے کرسچنز ہو گئے کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ اپنا اپنا ریلیجن یا کوئی بھی سیکلوگ کر سکتے تھے تین تھے فنڈامنٹل رائٹس رائٹ آف لائف لیبریٹی ایجوکیشن ان رائٹس کی گرنٹی دی گئی تھی جو لیجسلیچر تھی وہ یونی کیمرال تھی یعنی صرف نیشنل اسیمبلی تھی سینیٹ نہیں تھی اس لیے اس کی امیٹمنٹ کا جو پراسس تھا بھی اتنا کوئی مشکل نہیں تھا جو گورنمنٹ تھی وہ پرلیمنٹ ریفارم آف گورنمنٹ جو پرائم نیسٹر تھا وہ ایڈ آف دا ایسٹینڈ تھا ترٹین تھے فریڈم آف جوڈیشری جو جوڈیشری تھی وہ آزاد تھی جیسے کہ جو سپریم کورٹ ہے کانسٹیٹیشن کو انٹرپریٹ کر سکتی تھی اگر اس کانسٹیٹیشن میں کوئی بھی آرٹیکل کوئی بھی لا اسلام کے خلاف ہو اس کو ریپگننٹ گلئر کر سکتی تھی یہ تھے سائلنٹ فیچرز نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو 1956 کا کانسٹیٹیشن تھا ایبروگیٹ کیوں ہوا تھا اس کے ریزنز کیا تھے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید ہے کہ آپ کا کانسٹ کیلئر ہو گیا ہوگا کوئیسٹ یہی کروں گا کہ جنرل کو سبسکرائب کرو کوئی سا بھی کمیٹ نیچے کر دو اگر آپ کو کانسٹیٹیشنال اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کے نوٹس چاہیے ڈسکرپشن میں دے گئے لنک پہ کلک کر کے وہ نوٹس بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہو دوسرے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ پلیلسٹ ویزٹ کر سکتے ہو اس پلیلسٹ کی لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گی اگر آپ کو لاکہ رگارنگ کسی بھی ٹاپک کی ویڈیو چاہیے تو وہ ٹاپک لکھ کے ساتھ میں ایلیس پی لکھ کے سرچ کریں گے آپ کو سب سے پہلے میرے ویڈیوز مل جائیں گی جس سے آپ اپنا ایزلی کنسپٹ کلیر کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ میرے چینل کی پلیلسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہر سبجٹ کی الگ سے پلیلسٹ مل جائے گی جہاں پر اس سبجٹ کے سارے ویڈیوز مل جائیں گے آپ کو